دوستانے محترم آج کا دن اسلام کی سر بلمدی کا دن ہے اور آج کا دن فرقہ واریتی لانت سے نجات کی اہد کا دن ہے آؤ آج آگے بڑھو سچے دل سے اپنی سوچوں کی صدا کو ہم بار کرو یہ جو ہمارے معاملات ہیں دوسرے مسلمانوں کے تنگ اور دوسرے مسلمانوں کو مادلہ نیچا دکھانے کے یہ چھوڑ دیں آج آج کر کے اٹھنا اگر کوئی سنی ہے تو اسے اس کی سنیت مبارک ہے اگر کوئی وہابی ہے اسے اس کی وہابیت مبارک ہے اگر کوئی دیوبندی ہے اسے اس کی دیوبندیت مبارک ہے اگر کوئی شیعہ ہے اسے اس کی شیعہ مبارک ہے مت اس روح پر کفر کے فتوے لگاؤ فلان کافر ہے فلان مشرق ہے فلان مستاخر حصول ہے یہ تیور اسلام کا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے دوستان محترم سب کو گلے سے لگانا ہے محبت کا پیغام عام کرنا یہ اسلام ہے اور اسلام is a complete code of life یہ ذہن میں رکھتی ہے کوئی کسی چھوٹے سے ادارے کا نام اسلام نہیں ہے چھوٹی سی ارگنیزیشن کا نام اسلام نہیں ہے اسلام ایک مکمل بازابتہ دین کا نام اسلام ہے اور پیغام کیا ہے اسلام کا محبت کرو گلے سے لگاؤ دلوں سے بوس ختم کرو اپنی ذہنوں کو وسط دو دوستان محترم جنت بہت بڑی ہے مت فتوے لگاؤ کہ جنت میں ہمارے سوا کسی نے نہیں جانا اللہ رب العزت کی کرم واضی ہے جسے مرضی لے جا اپنے ذہنوں کو وسط دو اور یہ جنت میں صرف جو ٹکٹ سامنے لگائی ہوئے ہیں لیبل لگائے ہیں کہ جنت میں صرف اہلِ دیسوں نے جانا ہے اہلِ سنت نے جانا ہے یہاں اہلِ تشیعوں نے جانا ہے یہاں صرف جی اہلِ دیوبندیوں نے جانا ہے وہ میرے بھائی ہیں یہ اللہ پہ چھوڑ دو اللہ نے تمہیں حکم کیا دیا ہے اور یہ صرف مصطفیٰ ہے کیبلا عبداللہ ابن عبائی عبداللہ ابن عبائی طریق ہے پڑھ کے دیکھیں احادیث ہیں حضور کو پتا تھا منافقین کا سردار ہے اللہ نے وہی ناظر فرمائی اس پہ حضور علیہ السلام پہ کہ یہ منافقین کا سردار ہے مگر جب مرا تو حضور کا عمل کیا تھا حضور جانتے نہیں تھے یہ منافق حضور کا عمل کیا تھا آقا کریم علیہ السلام نے عبداللہ ابن عبائی کا جنازہ پڑھایا اس کے لئے توبہ کی دعا مانگی لیکن پھر جبریلِ امی حاضر ہوئے سونے آ یہ آپ کا گستاخ ہے اس کی توبہ نہیں اس کے لئے توبہ نہ کریں اور محبوبہ اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے اگر آپ ستر مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھیں اس کی توبہ نہیں ہوئی اور محبوب کا عمل کیا تھا میرے محبوب نے فرمایا حضور علیہ السلام کی حدیثیں موارکہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ مجھے یہ فرما دیتا کہ میں ستر مرتبہ جنازہ پڑھ دوں عبداللہ ابن عبائی معاف ہو جائے گا تو خدا کی قسم میں ستر مرتبہ جنازہ پڑھ دیتا تو یہ جو خود ساختہ فتوے ہیں ہم مجھ پہ بھی لگنے ہیں باتیں کچھ اس طرح کی ہیں باتیں کریں گے لو جی شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا دیکن میرا مقصد آج کا صرف اور صرف محبت ہے دوستانے بہت طرح بہت ضریر ہو چکے ہیں ہم کشمیر میں بہنیں عزتیں لٹ رہی ہیں گلیوں میں استغفراللہ جو ظلم ہو رہا ہے جوان بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے کیا جب کوئی انڈین کسی مسلمان کو مارتا ہے پوچھتا ہے کہ تم سنی ہو وہابی ہو دیوبندی ہو یا شیعہ اراد میں جب بمباری ہوتی ہے کیا بمبار شرف جو بم گرتے ہیں سنیوں کا گھر میں گرتے ہیں دوستانے محترم اس لیے بہت ہو چکا یہ مذہب کے نام پہ فرقہ واریت کے نام پہ یہ اس طرح کی دورییں قدم کریں اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے تو حضور کی سنت ہے آج میرا اراد کا حال کیا ہے ہمارے سامنے کوئی رفع یدین کر لیتا ہے میں اسے غصاقی رسول کہہ دیتا ہوں میرے سامنے کوئی ملاد مصطفیٰ منا لیتا ہے میں اسے مشرق کہہ دیتا ہوں میرے سامنے کوئی جلوسیں امام حسین نکال لیتا ہے میں اسے رافی کہہ دیتا ہوں دوستانے محترم یہ ہمارا تیور ہو چکا ہے مساجد میں پٹییں لگی ہی ہیں یہاں پر وہابیوں کا آنا منع ہے یہاں پر شیعوں کا آنا منع ہے یہاں پر سنیوں کا آنا منع ہے یہ ملاد مصطفیٰ ہے یہ بیغام مصطفیٰ ہے بھائی میرے نبی نے تو عیسائیوں کے لیے مسجد بولی ہے یہودیوں کے وفد آتے تھے مسجد نبی میں اور مسجد نبی مومسجد ہے کہ کائنات کی ساری مسجدیں کٹھی ہو جائیں مسجد نبی کے جو جوتوں والی جگہ ہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے مسجد نبی کو کولا قبلہ اس لیے اس تیبر کو چھوڑیں کوئی یہاں ہاتھ بانتا ہے نماز اس کی بھی ہے کوئی رفعی حضور کی سنت ہے جو عمل میرے محبوب نے زندگی میں کر دیا اس میں ختم نہیں ہونا اور یہاں پر ٹائم کی قلت نے تو میں عرص کر سارجنوں اور بھی معاملات کو لہٰذا اپنے تیبر کو بدلیں